بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے اب یوں لگ رہا ہے کہ اچانک پورے کا پورا کھیل پلٹا کھائے گا ایک 180 ڈگری چینج کے اس وقت امکانات پیدا ہو چکے ہیں کچھ بڑی ایکسکلیوسیو انسائیڈ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو یہ کہ کیا اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ ریکنسلییشن کے لیے اپنا قاسد روانہ کیا ہے اس حوالے سے بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس رات عمران خان نے کچھ دن پہلے بنیگالہ اسلامباد والی اپنی رہائشگاہ پر قیام کیا تھا تو اس دن پورا منصوبہ بن چکا تھا پوری ٹیم تشکیل دی جا چکی تھی عمران خان کے اریسٹ کے لیے بلکل مکمل طور پر تیار بیٹے تھے وہ معاملہ کیا ہے وہ کس کے کہنے پر اچانک رکا وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا لیکن بہت اوپر لیول سے کہا گیا کہ نہیں ابھی بریک لگا دی جائے پھر ایک یہ خبر بھی ہے کہ عمران خان جب بنیگالہ اپنی رہائشگاہ پر تھے اس وقت شروع میں یہ خبر آئی ایک افواہ چلی کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی سب سے اہم ترین اور طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اب دوبارہ یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کی اس دن کچھ انتہائی اہم ترین ملاقاتیں بنیگالہ میں ہوئیں جب عمران خان وہاں پر رکے تھے تو اس دوران عمران خان کی دو اہم ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے پھر آنکھیں دکھانے کا عمل حکمران اتحاد کی طرف سے طاقتور حلقوں کو شروع ہو چکا ہے ایون ان کے سب سے فیورٹ کینڈیٹ پرائیم منیسٹر شپ کے لیے جن سے زیادہ فرما بردار کوئی ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کسی نے اتنی فرما برداری شاید ہی کی ہو اور آئندہ بھی شاید کوئی نہ کر سکے مطلب شہباز شریف وہ بھی اب آنکھیں دکھانا شروع ہو چکے ہیں یعنی حالات اس قدر گمبیر ہو چکے ہیں ایک میسجنگ بڑے واضح انداز میں طاقتور حلقوں کو اس وقت کمیونیکیٹ کرنا ان کی جانب سے شروع ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا ناظرین اکرام ایک جانب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے طاقتور حلقوں نے ری تھنک کرنا شروع کیا ہے اپنی پولیسی کو اپنے معاملات کو لے کر وہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ حکمران اتحاد کے ساتھ بھی کوئی مثالی نہیں رہے اور ایک صفحہ تقریباً اس وقت پھٹ چکا ہے لیرو لیرو چکا ہے بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایک صفحہ کا انجام کیا ہوتا ہے ویسے پاکستان کی ہسٹری میں جب جب ایک صفحہ بہت زیادہ اپنی ایک حادثے آگے گیا اور بہت مثالی بنا چاہے وہ عمران خان کا دوری کیوں نہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کس طرح کے مثالی تعلقات تھے یہ ایک ریالیٹی ہے اس لیے یہ آئندہ کا سبق ہے کہ بہت زیادہ ریلائے ایک دوسرے پر نہ کیا جائے اور سب اپنا اپنا کام کریں اور ایک ورکنگ ریلیشنشپ رکھیں ایک پروفیشنل ریلیشنشپ رکھیں یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس میں پھر توقعات اور امیدیں پوری نہیں ہوتی جس طرح سے باجوہ صاحب کو بہت سی توقعات اور امیدیں تھی کہ میں خان صاحب کو کہوں گا اور وہ سر جھکا کہ فلان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے تو پھر جب فیورز لیتے اور دیتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اب اس حکومت کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہ توقعات رکھی کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ہمیں ہی ایڈاپٹ کرے گی ہم ہی اسٹیبلشمنٹ کا واحد آپشن بن جائیں گے عمران خان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ لڑائی کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان will not be an option for the powerful corridors of پاکستان اور پھر پیچھے کیا بچے گا پیچھے ہمیں بچیں گے اندھوں میں کانے راجے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے جب اپنے پتے کھیلے جب استحقام پاکستان پارٹی بنی پھر ایک اور سیاسی جماعت کے پی کے کی حد تک پرویز خٹک بنانے کی کوشش میں ہیں پھر آزاد امیدواروں کی بات ہو رہی ہے کاف لیگ کو امپاور کیا جا رہا ہے یہ سارے چھوٹے چھوٹے گروپس بن رہے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ اگلا وزیراعظم بھی انہی سب نے بنانا ہے اور اگلے وزیراعظم کو کنٹرول بھی انہوں نے ہی کرنا ہے مطلب وہ وزیراعظم اپنے یعنی آن ہیز آن کچھ نہیں کر پائے گا اس وقت دو چیزوں پر اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت پھڑا کر چکے ہیں ایک تو نگران وزیراعظم کا معاملہ کسی ماہر معاشیات کو نگران وزیراعظم بنانے کی بجائے حکمران اتحاد کو یہ لگتا ہے کہ ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانے کی بجائے ہم سیاسی سیٹ اپ لے آئیں اور انتخابات بہت زیادہ آگے نہ جا سکیں مردم شماری ناظرین اکرام ایک ایسا پتہ ہے جسے استعمال کر کے انتخابات آگے کروایا جا سکتے ہیں لیکن حکمران اتحاد نے شاید طاقتوروں کے اس منصوبے کو بریک لگانے کا کہہ دیا ہے کہ وہ تو تب ہوگا جب اس مردم شماری کو کانسل آف کومن انٹرس سے ہم اپروو کریں گے ہم اپنے ٹائم کے اندر یہ اپروو نہیں کریں گے اس کے بعد اب نگران حکومت ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے اس لئے نگران اتحاد کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک سیاسی نگران حکومت بنائیں تاکہ اس طرح سے طاقتور حلقے اسے آپریٹ نہ کر پائیں جس طرح سے طاقتور حلقے اسے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہو اب اگر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں معیشت کا جہاں تک تعلق ہے تو حکمران اتحاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی کا کوئی بہترین معیشت دان آئی ایم ایف کا چہیتہ آئی ایم ایف کا ایکسپیرینسڈ بندہ ہم فائنانس منسٹر لگا دیں گے اور اسے پورا امپاور کریں گے کہ معیشت کے معاملات میں وہ اپنی مرضی کرے ایک یہ پھڑا ہے اور دوسرا پھڑا انتخابات کی تاریخ پر ہے کیونکہ پی ڈی ایم یعنی حکمران اتحاد کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر انتخابات میں مزید وقت لگا تو خان کے مائنس ہونے نہ ہونے کے علاوہ ہمارا پتہ بھی صاف ہو سکتا ہے اور ہمارا آلٹرنیٹ تیار کیا جا سکتا ہے یہ ایک چیز ان کے ذہن میں آ رہی ہے تو آبیسلی اب ٹرسٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عمران خان کی مخالفت ایک ایسا کومن فیکٹر ہے جس وجہ سے یہ سب ایک پیج پر تھے میں نے دو تین ہفتے پہلے آپ کے سامنے ایک منظر نامہ رکھا تھا اور آج وہ بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ امیجن کریں کہ ایک کمرہ ہے جس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی ایجنڈہ ہے ایک شخص کو گرانا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کمرے میں بیٹھے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر بھی اعتماد نہیں کرتے جیسے ہی ایک پسٹل نکالتا ہے تو دوسرے کو لگتا ہے کہ یہ کہیں مجھ پر ہی فائر نہ کر دے تو کوئی بھی دوسرے پر اعتماد کرنے کی کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہا اب حارون رشید بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے خان صاحب سے ملاقات بھی کی وہ زمان پارک گئے بہت سی خبریں حارون رشید لے کر آئے جس میں ایک یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر پر خان صاحب ٹرسٹ نہیں کر رہے اسد عمر کا تو پہلے ہی پتا ہے لیکن شاہ محمود قریشی پر بھی بھروسہ نہیں ہے تو یہ ایک ماناخیز بات ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پھر حارون رشید نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ اس وقت طاقتور حلقوں نے یہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیا عمران خان کو مائنس کرنا ہی تمام مسائل کا حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے اب اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ نو سے یس کا سفر ڈائریکٹ نہیں ہوتا نو سے یس کا سفر یا یس سے نو کے سفر میں ایک میں بھی آتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں سوچ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے آپ کہلیں کہ سرخ بطی سے سبز بطی پر آنے کے درمیان پیلی بطی اس وقت جلی ہوئی ہے وہ واپس سرخ پر بھی جا سکتی ہے اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کوئی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اب یہاں پر ایک اور خبر بھی آ رہی ہے اس حوالے سے پاکستان کے صحافتی حلقوں میں یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ریکنسلییشن کی کچھ کوششیں اس وقت شروع کر دی گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا چینل جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے اور اس کی جتنی اہمیت کو ہم مجاگر کریں وہ کام ہے کیونکہ دوسری سائیڈ سے ریجنٹری تھی عمران خان always made this offer and he always wanted to talk with establishment for the betterment of the country اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ میں اپنی سیاست کے لیے نہیں اپنی خاطر نہیں میں ملک کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں مجھے وہ کچھ نہیں دے سکتے میرے ساتھ عوامی سپورٹ ہے تو وہ اپنی position of weakness دکھائے بغیر position of strength میں آ کر طاقتور حلقوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں پھر ابھی آپ recent خان صاحب کے کچھ ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ جو ایک عجیب سا شہباز شریف نے واویلا مچایا اور مفت کی کانٹروورسی بنائی کہ جنرل آسم منیر کے خلاف ایک سوشل میڈیا پر قاتلانہ حملے کی پلاننگ میں عمران خان ملوث ہیں اس پر خان صاحب نے ایک ٹویٹ میں جو الفاظ لکھے تھے وہ میرے لیے آج بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں خان صاحب کے الفاظ تھے کہ آپ اپنے عربوں روپے جو آپ نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ پیسے بچانے کی خاطر اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت اور پاکستان کی مقتدرہ کے درمیان لڑائی دلوانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دونوں کی لڑائی میں ہماری چوری بچ جائے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو اس میں یہ پیغام دیا کہ یہ چور آپ کی اور میری لڑائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب حکمران اتحاد کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارا کام وہ کریں یعنی ساری ان کی جو ڈرٹی لانڈری ہے وہ صاف کریں اور یہ مفت میں مزے لیں مطلب اس طرح نہیں ہوتا اتنی آسانی سے چیزیں اگر ہوتی ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی کیا ہی معاملہ ہوتا کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے اب یہ کنفرم خبر ہے کہ جس دن عمران خان بنی گالا میں تھے ایک دن کے لئے اسلام آباد میں تو ٹیم تشکیل دی جا چکی تھی آڈینس آ چکا تھا عمران خان کو آریسٹ کرنے کے لئے افسران ڈیزگنیٹ کر دیا گیا تھے ایک پوری ٹیم بنا دی گئی تھی لیکن اچانک اس منصوبے کو بریک لگی اور اس آپریشن کو روک دیا گیا اس کی ایگزیکوشن کو ہالٹ کیا گیا اب یہ آرڈر کہاں سے آیا تھا اس وقت اس وقت اس کا پتہ نہیں چلا تھا اب سابر شاکر اور حارون رشید نے بھی اس حوالے سے ایک کنفرمیشن دی کہ عمران خان سے بنی گالا میں ایک اہم ترین شخصیت نے ملاقات کی اور یہ ون ان ون ملاقات تھی اس کے بعد کچھ اور ملاقاتیں ہوئیں یعنی کہ سلسلہ چل پڑا پروسیس جو کمیونکیشن کا وہ شروع ہو چکا ہے کیا اس سے کچھ اچھا نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا فالس ہوپس بھی نہیں رکھنے لیکن اللہ کرے سینس پریویل کرے اور طاقتور حلقوں کو بھی معاملات کی سمجھ آ جائے افہام و تفہیم سے چیزیں حل ہوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یہی بہتر ہے اور اسی سے ہی ملک کے اندر استحقام آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا